بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر علیہ پنجاب محسن اکوی کا اکپر چوک فلائی اوور کا دورہ وزیر علیہ پنجاب محسن اکوی نے میڈیا سے گفتگو کی میرا آج آنے کا بیسک مقصد یہ تھا پچھلے کئی دنوں سے میں پتہ چل رہا تھا کہ یہ والا کام تھوڑا سا ڈیلے تو نہیں میں کہوں گا بٹ ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ جو ٹونٹریکٹر ہیں یہ پندرہ ستمبر کے آگے بیچھے اس کو ختم کر لیں گے لیکن جس طرح کا ہے بھی قسم کا یہ ڈیزائن ہوا ہے بریج یہ دو بریج ہے ایک بریج نہیں ہے ایک چل میں دو بریج ہیں تو اس میں تقریباً ابھی تین چار ہفتے لگیں گے تو اگلے تین چار دن میں ہم اس کی اگزیکڈیٹ بھی ویلیویٹ کر لیں گے تو اکٹوبر میں ہم کسی ٹائم پہ انشاءاللہ اس کی اوپننگ کے لیے پوش کریں گے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایکچول ڈیٹ اس کی جو کانٹریکٹ میں وہ پچیس نومبر ہے لیکن ہماری کوشی یہی ہے اس کو جتنا جلدی اس ڈیڈ لائن سے پہلے ختم کرا سکنے کرائیں گے انشاءاللہ اور باقی پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں اور اب کیولی گراونڈ کا کام بھی آپ کو سامنے تیزی سے شروع ہو گیا ہے اور باقی جو لہور کے پروجیکٹس ہیں ان پر بھی دن رات کام ہو رہا تو اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کو مکلوبہ میں ختم کرا سکنے کرائیں گے اس کی بڑی بری حالت تھی ہاؤسپیٹل کی بری حالت تھی اس کے بعد مگر اچھی چیز وہاں دیکھنے کو ملی کہ تیب اردگان ہاؤسپیٹل تھا وہ لہور کے تقریبا پی کی ایل ای سٹینڈڈ کا ہاؤسپیٹل تھا ہمارا کوئی لہور کا ہاؤسپیٹل اس کے مقابلے کا نہیں تھا اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے وہ چھ سات سات سے چل رہا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹرز کے آس سارا کچھ موجود ہے اور اس بیک ورڈ علاقے میں ہاؤسپیٹل ہونا بہت بڑی نعمت ہے تو اچھی چیزیں بھی تھیں بری چیزیں آپ کے سامنے تھیں جو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھی اوری طور پر جو ہم ایکشن لے سکتے تھے وہ لیا ہم نے سب سے اچھا اور جو فائدہ مند چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو اگریکلچر سے لیٹی پروفیسر حضرات تھے اور جو پورا گروپ تھا ان سے ملاقات ہوئی ان سے کافی لمبا سیشن چلا انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دی تو اس سے بھی ہمیں امید ہے کہ ہمیں حضرات کے اندر بڑا فائدہ ملے گا اس کے بعد پول بڑی ہے کہ وہاں پہ وہ والی چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے لیکن ہم اپنی کوشش جو ہمارے وقت میں ہیں وہ ہم پوری کریں گے یہ بریج بن رہا ہے یہ یہاں پہ جو ٹرن ڈاؤٹ بنائے گئے ہیں یہ بڑی ڈینجرس ہے اکثر اوقات یہاں پہ خود میں نے سردے کیا یہاں پہ لوگ بہت ساری شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے ایکشننٹ ہو جائیں کیوں تاریوں کا مسئلتہ ہے تو بڑا درک نہیں کر سکتا ایکشنلی ٹرکوں کے لیے تو یو ٹرن بن گئے لیکن جو سائیڈ پہ جگہ اس کے لیے ابھی ہم اندر بیٹھ کے یہ میٹنگ کر رہے تھے تو سی ٹیو بھی اور کمیشنر سائیڈ سے بھی دونوں اس کو انیلائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں پاں پاں کیا ری ایڈیسمن ہونے والی تو اس کو فکس کر دیں گے اصر یہ تیگہ کے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی وزیراعلا جو ہے وہ اپنی جیب خرچ سے لے کر گیا ہو کبینہ کے عراقین اور بیوروکریسی کے عراقین تو نلطان دیجن اور دیجی خان دیجن تو دوڑا آپ کا بہت اچھا رہا اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ سولیات بھی اب ملنا شروع ہو جائیں گی لیکن مجھے یہ تیگہ کہ بھاولپور رہیمیار خان ساتھ کا بات بھاولنگر یہاں پہ آپ کا کب جانے کا ارادہ ہے کیونکہ وہاں پہ بھی عبان کو سافت پانی نہیں ملتا وہاں پہ بھی ہسٹالوں کا برا حال ہے کچھ جگہوں پہ جا چکے ہیں کچھ جگہوں پہ جانا ہے اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا ہم جاتے رہے ہیں اگر وہ لوہر اینپورٹ پر لینڈ ہوتے ہیں تو کیا آپ ان کو گرفتار کریں گے یا پولیس کے پروٹوکول کے ساتھ جان بچانے والی عدویات نایاب ہو چکے ہیں مریض ایڈیا رگڑنے لگے مرگی کے مریضوں کی دواء ٹیگرال بلیک میں فروکت ہونے لگی شگر کے مریض انسولین کی تلاش میں دربدر پیراسیٹامول اور ہیپرین بھی دستیاب نہیں ہے مافی عدویات کے بدلے دس گناہ اضافی وصول کرنے لگا مرگی کے مریضوں کی دواء ٹیگرال مارکیٹ میں ادم دستیاب ہے شگر کے مریضوں کی جان بچانے والی دواء انسولین لائف لائن مارکیٹ میں دستیاب نہیں جبکہ بیچتر مارکیٹوں میں ہیلن سیونٹی بائی تھرٹی بھی ادم دستیاب ہے دل کے مریضوں کا ہیپرین اجیکشن بھی دستیاب نہیں ریٹالین بھی مارکیٹس میں دستیاب نہیں پیپنوں کی کینسر کی ایڈوائیز سٹیج میں استعمال ہونے والی دواء لو ریک چھاڑی کی کینسر میں ایڈوائیز سٹیج میں استعمال ہونے والی دواء آئی برینس بھی مارکیٹ میں ادم دستیاب ہے بیشتر عدویات کی قیمتوں میں ہوش شربہ اضافہ بھی ہو گیا ہے کیسٹرول کو کنٹرول کرنے والی دوار لیپی گیٹ 30 سے 40 روپے مہنگی ہو گئی بخار میں استعمال ہونے والی پیراسٹرامول کا پتہ 192 روپے تک فروخت ہونے لگا اس کے علاوہ بیشتر عدویات مارکیٹ میں دستیاب نہیں یا ان کی قیمتوں میں ہوش شربہ اضافہ ہو گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کا بہران، دالیں، چنے اور چاول کے ریک خالی سارفین کو مایوسی گھڑی شاہو اطراف کے آبادیوں اور کالونیوں کے قریب واقعی یوٹیلیٹی سٹورز بھی اشیاء ضروریہ سے خالی پڑے ہیں شہر کے درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ موجود ہی نہیں ہے گھڑی شاہو یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سفید اور کالے چنے کے علاوہ کوئی بھی دال موجود نہیں دال ماش چھلکہ، دال ماش دھلی، دال مونگ، دال مسور، ثابت مسور بھی غائب ہیں درجنوں یوٹیلیٹی سٹورز پر سوپر چاول باسمتی اور ٹوٹا چاول بھی دستیاب نہیں دوسری جانی و شہر ضروریہ کی آسمان سے باتیں کرتے قیمتوں نے بھی سارفین کو چکرہ کر رکھ دیا شہریوں نے کہا کہ آج کے قیمتیں ان کی استطاعت سے باہر ہو چکی ہیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال سرکاری نخ نامے پر عمل درامت ناممکن ہو گیا پیاز سرکاری نخ 75، بازار میں 100 روپے فی کلو میں فروخت ٹوماتو سرکاری نخ 120 اور بازار میں 150 روپے فی کلو میں فروخت لیسن سرکاری نخ 450 اور بازار میں 550 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے ادرگ تھائیلینڈ سرکاری نخ 900 اور بازار میں 1000 روپے فی کلو میں فروخت میتھی سرکاری نخ 240 اور بازار میں 310 روپے میں فروخت ہو رہی ہے جبکہ بینگن سرکاری نخ 80 اور بازار میں 130 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں گوبی سرکاری نرخ ایک سو تیس بازار میں ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں فروکت ہو رہی ہے شملہ میچ سرکاری نرخ ایک سو نوے بازار میں دو سو دس روپے فی کلو میں فروکت ہو رہی ہے ڈنگی کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈنگی وارث نے شہریوں پر حملے تیز کر دی ہیں چوبیس گھنٹوں میں تریسٹ سے زائد نئی مریض ہسپتال جا پہنچے جبکہ مصفت کیسز کی تعداد نو سو پچیس تک پہنچ گئی ہے شہر کے مزید ایک ہزار پچاس مقامات سے لاروہ برامد ہوا اور موقع پر تلف کر دیا گیا ہے ڈنگی وارث کی شدت پر قرار ہے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈنگی بقار کے تریسٹ نئی مریضوں کی تصدیق ہوئی مچوں کی افضائش خوفناک حد تک پڑتی جا رہی ہے مزید ایک ہزار پچاس مقامات سے ڈنگی لاروہ برامد کر کے تلف کر دیا گیا ہے پبلک ہیلتھ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں مچوں کے افضائش کے باعث ڈنگی کیسز میں مزید اضافہ ہونے کا خطرہ ہے ٹیچنگ حسبتالوں میں نیا انتظامی دھانچہ متعارف کرانے کا فیصلہ نیو مینجمنٹ سرچرکچر کے لیے بیس کروڑ روپے مختص حسبتالوں میں بہتر سروس ڈیلیوری یقینی بنای جائے گی اقدام سے گورننس بہتر ہوگی ٹیچنگ حسبتالوں کی انتظامی اپر صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے نیا انتظامی دھانچہ متعارف کروانے کے لیے منصوبہ تشکیل دے دیا گیا ہے ٹیچنگ حسبتالوں میں نیو مینجمنٹ سرچر کے لیے روہ مالی سال بیس کروڑ روپے مختص کر دیا گئے ہیں ٹیچنگ حسبتالوں میں انتظامی امور بہتر بنانے کے لیے اصلاحات ہوں گی نئے انتظامی دھانچے سے بہتر سروس ڈیلیوری یقینی بنای جائے گی ٹیچنگ حسبتالوں میں گوڈ گورننس سے علاج موالجے کی فراہمی کو بھی بہتر بنانے میں مدد ملے گی لاہور کے بیس سکولوں کو موڈل بنانے کا معاملہ ظلح انتظامی نے متعلقہ سکولوں کا کنٹرول سنبھال لیا جبکہ سکولوں میں حاضری بھی پائیومیٹرک لگے گی پنجاب بھر کے تمام ازلام میں بیس بیس سکولوں کو موڈل بنانے پر کام شروع کر دیا گیا لاہور کے بیس سکولوں کو موڈل بنانے کے لیے ظلح انتظامی لاہور نے متعلقہ سکولوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے سکولوں میں بائیومیٹرک حاصری لگے گی جیپٹی ڈیوز ایک روز سکول میں گزاریں گے ہاتھ جیپٹی ڈیوز کے ذمہ دو سکول ہوں گے سکول میں انتظامات مکمل کرنے کی ذمہ داری جیپٹی ڈیوز کی ہوگی ظلح انتظام یا تمام موڈل سکولوں کو فنڈز فراہم کرے گی موڈل سکولوں کو آئندہ مہینوں میں بیس بیس لاکھ روپے تک فراہم کیا جانے کا امکان ہے لاہور کے باقی سکولوں کو بھی موڈل سکول کی طرز پر بنایا جائے گا لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ نہ دہندگان کے خلاف بھی کاروائیاں تیز کر دیں ذمہ داری تحصیل داروں کو سومپ دی گئی ہے تحصیل داروں کی معاونت کے لیے لیسکو کی جانب سے بھی چار سینئر افسران کو ذمہ داریاں سومپی گئی ہیں نوٹریفیکیشن کے مطابق تحصیل دار سٹی مجاہد زیا کو تحصیل دار ریکاوری ناظرن سرکل کا ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے تحصیل دار شالیمار نوریز ہمائیوں کو تحصیل دار ریکاوری ایسٹرن سرکل کا ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے جبکہ لیسکو کی چیف انجینئر او اینڈ ایم زفر اقبال معاونت کریں گے اسی طرح تحصیل دار مارل ٹاؤن رانا ارسال کو تحصیل دار ریکاوری سنٹرل سرکل کا ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے تحصیل دار کینٹ سجاد کریشی کو تحصیل دار ریکاوری سدرن سرکل کا ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے رانہ ارسال اور سجاد کریشی کی معاورت مینجر میٹیرل ڈسپوزل لیس کو انجینئر انول وزٹو کریں گے ایپکا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا آلاؤنسز نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ خیابان امین سوسائیٹی کے مکین بجری کے بلز میں اضافے پر سراپ احتجاج رہے کانچیکٹر ایسوسییشن لاہوریجن سوئی گیس نے کانچیکٹ ریٹ میں اضافہ نہ کرنے پر سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا ایپکا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے لیو ان کیشمنٹ گریجویٹی اور دیگر آلانسز کے حصول کے لیے کلم چھوڑ ہر تال کی پنجاب ایڈوکیشن کمپلیکس کی تالہ بندی کر کے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا سرکاری ملازمین کی مراد ختم کرنے کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا خیابان ایمین سوسائٹی میں سوسائٹی انتظامیہ کی جانب سے بجلی کے بلز میں اضافہ کرنے پر احتجاج رہائشو نے انتظامیہ کے خلاف نارے لگائے رہائشو نے کہا بجلی کے بلز کے نام پر بھتہ لیا جا رہا ہے روزانہ دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی کی جاتی ہے کنٹریکٹر اسوسییشن لاہور ریجن سوی ناظرن گیس انتظامیہ کی خلاف احتجاج مظاہرین نے کنٹریکٹ ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج میں پاکستان بھر سے سوی گیس کنٹریکٹر نے شرکت کی مرزا خالد، حافظ اخلاق، سوہیل خالق، ندیم ڈلو شریک ہوئے مبارک خان، میاں رزوان، حالی شکیل، شہزاد احمد، مقصود احمد سمیت دیگر اہنواؤں نے شرکت کی مظاہرین نے کہا مہنگائی کے مطابق کنٹریکٹ ریٹ بڑھایا جائے بقایا جات ادا کیے جائیں لاہور کی عدالتوں میں دن بر ہونے والی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ ارویز الہی کو کسی بھی مقدمہ میں گرفتار نہ کرنے کے حکم کا معاملہ نیب کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹریکوٹ اپیل پر سماعت ہوئی ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے نیب کو مزید استعویدات جمع کرانے کے لیے محلت دے دی لاہور ہائی کوٹ نے بچھرا بی بی کی نامعلوم مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کے لیے درخواست پر سماعت نہ ہو سکی عدالتی مسروفیات کے باعث سماعت بغیر کا روائی غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی جناہ ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراو کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے صحابی گورنر عمر صرف راج چیما سمیت 35 ملزمان کی درخواست زمانت دوبارہ جسمانی ریمانٹ کے باعث خارج کر دی انصداد دہشتگردی عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی چار مقدمات میں درخواست زمانت پر بھی سماعت ہوئی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست زمانت پر رکلا سے دلائل طلب کر لیے اسکری ٹاور حملہ کیس انصداد دہشتگردی عدالت میں میاں اسلام اکبال اور مصرد جمشید چیما سمیت چار ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی انصداد دہشتگردی عدالت کی جج ابہر گل نے پولس کی درخواست پر سماعت کی ایٹی سی نے کلمہ چوپ میں کنٹینر جلانے کی کیس میں میاں محمود رشید کی درخواست زمانت خارج کر دی عدالت نے دیگر مقدمات میں ملزم کے وقلہ سے دلائل طلب کر لیے پی ٹی آئی رہنما کی چار مقدمات میں درخواست زمانت پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کوٹ میں الفلاہ چھیٹر کو سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی عدالت نے الفلاہ چھیٹر کو 21 ستمبر تک ڈی سیل کرنے کی اجازت دے دی زلائی انتظامیہ کو الفلاہ چھیٹر کے خلاف کا روائی جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر فری کین سے جواب طلب کر لیا ڈبل بیڈ آرڈر کے مطابق تیار کر کے نہ دینے کا معاملہ ساریف عدالت نے ریجس انٹیریر لاہور کینٹ کے مالک کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا عدالت نے درخواست گزار کو ایڈوانس رقم ایک لاکھ اور بیس ہزار ہجانے کی ادائی کی کا حکم دیا موجودہ حالات کی ذمہ دار صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے پیپلز پارٹی اس آگڈار سے پوچھتی ہے کہ ڈالر کیوں کنٹرول نہیں ہوا نو لیگ نے انتخابات سے قبل دھاندلی کی تیاری کر لی ہے پیپلز پارٹی پنجاب سیکریٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مقام صدر رانہ فاروق سید نے کہا کہ ادم اعدامات کے وقت یہ تہہ ہوا تھا کہ فوری انتخابات کروائے جائیں گے یہی تھا کہ حکومت بنائیں گے اور پھر الیکشنڈ اناؤنس کریں گے حکومت بنانے لگے تو یہ کوئی ایک ہی فکر تھا بیرے بھائیوں کو کہ ہمارے کیسوں کا کیا بنے گا آصف علی زرداری صاحب بڑے حاصلے والے ہیں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں شباز شریف صاحب آپ کو میں وزیر اعظم بناؤں گا شباز شریف کا رنگ سرخ ہو گیا کہتا جی پاجی نو کون کرے گا شباز شریف فرما رہے ہیں پاجی کتاں ان کو کہ پاجی نو میں راضی کرنا دی فکر دی کہ ہمارے کیس ختم ہو جائے پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکیٹری سید حسن مرتضہ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسحاگڈار سے پوچھتی ہے کہ ڈالر کنٹرول کیوں نہیں ہوا ہم اس وقت بھی کہتے تھے جو بھی مسائل ہیں ان کو پارلیمان میں لائیں لیکن آپ تب بھی چھپ کر سب کرتے رہے یہ دوگلی پالیسیاں نہیں چلیں گا عصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان میں اختلافات کی افواہیں صرف اور صرف افواہیں ہیں اسحاگڈار صاحب بتائیں ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں رہا اسحاگڈار صاحب آپ کو یہ بتانا ہوگا آپ کو یہ جواب دینا ہوگا کہ جب آپ کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے ہمارا اس وقت بھی مطالبہ رہتا تھا کہ آپ آئیں بیٹھیں آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہاؤس میں لے کے آئیں وہاں پہ ڈسکیشن کریں عوام کو بھی پتہ ہو عوامی نمائندوں کو بھی پتہ ہو کہ آئیے ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے یہ معایدہ ہونے جا رہا ہے آپ نے اس وقت ہر چیز ایک خفیہ رکھی پریس کانفرنس میں احمد جواد رہنہ چھوڑری آصف ناغرہ میہ یوپ فائزہ ملک افنان صادق لون رانہ جمیل منج سمیت دیگر رہنماں بھی موجود تھے کیمرہ بین زامین عباس کے ساتھ حسن علی سیٹی فارٹی ٹو گورنر بنجاب محمد بلیگو رحمان کی زیر صدارت صادق پبلک سکول بھاولپور کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس بورڈ آف گورنرز نے صادق پبلک سکول کے سالانہ بجر دوزہ تیس ٹو بیس کی منظوری دی جبکہ اجلاس میں پانچ سالہ فائننشل پلین بھی منظور کر لیا گیا جبکہ اس حوالے سے یک سر فیسوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیسوں میں اضافے سے کئی طلبہ متاثر ہو سکتے ہیں اور ادارے میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو سکتے ہیں گورنر پنجاب نے مستحق طلبہ و طالبات کے لیے مال انداد اور سکولرشپس دینے پر زور دیا پی سی بی انٹریجن انڈر نائنٹین کرکٹ اورنمنٹ کے لیے لاہور وائٹس انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا لسی سی اے گراؤنڈ پر آخری روز کھلاریوں کو بیٹنگ بالنگ اور فیرڈنگ کی ٹریننگ کروائے گئے ثابت ٹیسٹ کرکٹر ہمائیوں فرط لاہور وائٹس انڈر نائنٹین ٹیم کے کوچ اور کامران ساجد معاون کوچ ہیں سینئر کرکٹ آرگنائزر عبدالرشید کو ٹیم کا مینجر مقرر کیا گیا ہے لاہور وائٹس کی ٹیم کامی انڈر نائنٹین ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے کل سردودہ روانہ ہوگی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیلیو کچھنا ہے